موسیقی میں ایک آبے کو دیکھوں گا مجھ کو بلائے گا کہ رمضان مبالک دے وہ سامن قابل کے وہ سامن قابل کے افتار کرائے گا میں قابل کو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا میں قابل کو دیکھوں گا مجھ کو بلائے گا موسیقی 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 موسائی موسیقی 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 اور جب پیکھری نظر میری اس کعبے پیپ جائے گی اس کعبے پیپ جائے گی کہ دل کے جھوم سجائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا مجھ کو بلائے گا سبحان اللہ شاد رہیے آباد رہیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلی کیا یقینی طرح میں خشامدید کہتے ہیں جناب شانِ رمضان میں آپ دیکھ رہے ہیں نعمتِ افطار اور نعمتِ افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہِ رمضان اور خواتین آج ماہِ رمضان اور خواتین میں جناب یعنی ماہِ رحمت میں ماہِ سیام میں ماہِ رحمت میں ہم بات کریں گے نبیِ رحمت سرورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کہ جو محبوبِ رب العالمین ہے یعنی جن کا نامِ نامی عرشِ مولا پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو کبھی اللہ رب العزت نے شاہدوں ومبشروں ونظیرہ کبھی سراج منعیر فرمایا کبھی دائی اللہ فرمایا اور اللہ رب العزت قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُدْلَا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور اس محبت کے سلحے میں کیا ملے گا اس اتباع کے سلحے میں کیا ملے گا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلحے میں کیا ملے گا کہ اللہ تمہارے سارے گناہ ما فرما دے گا تو ایک مومن کو ایک بندہ مومن کو اور کیا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کی بخشش کی گناہوں سے نجات کی جو ہے آپ کو نوید مل رہی ہے تو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اتباع بھی بہت زیادہ ضروری ہے محبت رسول پر آج کلام ہوگا مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آج کی بزم میں بھی آپ کی جانی پہچانی شخصیت جو یکم رمضان المبارک سے آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر امتیاز جعوید قاقوی صاحبہ آج بھی ان کے علم سے مستفید ہوں گے سفادہ کریں گے ہم اور آپ مل کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ اور جناب میرے ساتھ اس بزم میں ایک اور بھی سکولر ہوا کرتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر صاحبہ بہت پیارا بولتی ہیں اور روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ان کے لب و لہجے کی چاشنی بہت زیادہ پڑتی جاری ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وطن عزیز پاکستان کی ممتاز و معروف سناخان نورین فائز ہمارے ساتھ موجود ہیں آغاز ہوا ہے انہی کے آواز سے سلام پیش کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ آغاز کر لیتے ہیں محبت رسول پر آج کلام ہوگا اور آپ تو ماشاءاللہ محبت رسول پر بہت پیارا بولتی بھی ہیں اہمیت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائے گا شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَا فِيهِمْ رَسُولَا تو مومنوں پر احسان ہے تحقیق کہ بے شک اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا بے شک دیکھیں نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کا مرکز اور محبت ہے ایمان وہ ہے جس سے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے تو آپ جب تک اس کے مرکز سے آپ جڑ نہیں جاتے یہ ملتا نہیں ہے ایمان تو ایمان کی اصل نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم ان کو مان لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو سارے ایمانیات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ اللہ نے اس نستالیق سوسائٹی میں آپ غور کریں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشت ہوتی ہے تو وہ سوسائٹی کیسی تھی رنگ نسل زبان اس پہ فخر کرنے والی اور اس زمانے میں اللہ رب العزت نے ابو لاب ابو جہل جیسے سرداروں کو جنہیں نسل پہ فخر ہے رنگ پہ فخر ہے انہیں رد کر دیا حضرت بلال حبشی کو وہ مقام ملا کہ سیدنا کہہ کر بلایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسود حضرت امار حضرت یاسر حضرت سمیہ یہ وہ لوگ تھے جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہاں لیکن اللہ نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے درجے بلند ہو گئے جو نبی کریم علیہ السلام سے تقرب کی وجہ سے کہ تو رنگ نسل پیچھے رہ گئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا جو ان کے قدموں سے لگ گیا اس کا مقام اور مرتبہ بلند سے بلندتر ہوتا چلا گیا گویا اللہ نے بزبان حال بتایا کہ بات ساری میرے محبوب کی ہے بے شک تو ان کے تقرب کی ہے ان کی خدمت کی ہے ان سے لگ جانے کی ہے اب دیکھیں تو حضور حسن کائنات ہیں کائنات حسن ہیں محبت کا جہاں ہیں اس خالق نے حضور سے محبت کی اور یہ محبت محبتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک فطرتن ایک محبت ہے آپ کو جیسے والدین سے بہن بھائیوں سے اسی طرح کسی کے حسن کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے کسی کے فضائل اخلاق کردار کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ نعمت احسان کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ان سب وجوہات کی بنا پر انتہائی باکمال محبت مطلوب ہے جو آپ کو ایمان میں کمال پر لے جاتی ہے دین میں کمال پر لے جاتی ہے اخلاق و کردار کی بلندیوں پر لے جاتی ہے جو آپ نہیں رہتے پھر کچھ اور ہو جاتے ہیں کہ اس بات پر ختم کروں گی کہ میں دین بھی تو ایمان بھی تو میں مسفت قرآن بھی تو میڈی سوم سلاتا حج زکاة میڈی جند بھی تو میڈی جان بھی تو بے شک سبحان اللہ ذرمینہ بنیادی تقاضے احشاد فرما دیجئے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 رمضان المبارک اور اتنا پیارا ٹاپک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ایمان کو ایک جلائے ایک تازگی عطا کر آپ نے بات کی ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے حوالے سے تو قرآن پاک میں سورة توبہ میں اللہ رب العزت نے میں ایکسپلین کر دیا کہ ہمیں آقا علیہ السلام سے کس طرح سے محبت کرنی ہے اور وہ کیسی ہونی چاہیے کس طرح سے کامل ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو تو میں فرما دیا کہ کچھ چیزوں کو کاؤنٹ کیا گیا کہ تمہارے والدین سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر بہن بھائیوں سے بڑھ کر فیملی سے بڑھ کر رشتہ داروں سے بڑھ کر تجارت سے بڑھ کر مال و دولت سے بڑھ کر غرض یہ کہ ہر چیز سے بڑھ کر طبعی اور جیسی اقلی محبتوں کی بات ہوئی ان تمام سے بڑھ کر ہر جہد سے محبت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہونی چاہیے تب ہی وہ محبت کامل ہوگی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان پرفیکشن چاہتا ہے لائف کے ادھر اپنے لباس میں اپنے لائف سٹائل میں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے حوالے سے تو ایمان کو بھی تو کامل ہونے کی ضرورت ہے ایمان بھی تو پختہ ہونا چاہیے پرفیکٹ ہونا چاہیے تو ہمیں بتا دیا گیا کہ کب پرفیکٹ ہوگا جب آقا علیہ السلام سے محبت ہوگی اور بے انتہا محبت ہوگی اب اس کے تقاضوں کی جانے باتیں ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو محبت کہتا ہے وہ کسرت سے اپنے محبو کا ذکر بھی تو کرتا ہے تو پھر دیفنیٹلی وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا احتمام کرے گا اور جب وہ درود پاک پڑھے گا تو یہ ایسا خوبصورت وظیفہ ہے جو آپ کے قلب کی آپ کے باطن کی اتنی صفائی کرتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جو روح ہے پڑھنے والے کی وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض پانا شروع ہو جاتی ہے پھر جو کسرت کی جو کاؤنٹنگ ہے علماء کے اکارڈنگ جو زیادہ تر ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ تری تھرٹین ٹائمز یعنی تین سو تیرہ بار جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ کسرت میں شمار کی رہتا ہے کہ اتنی تو پڑھیں جب اتنی محبت کے دعوے دار ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم محبت کیس کی مزید بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو محبت کرنے والا ہے وہ آقا علیہ السلام کی زیارت کا متمنی ہوتا ہے کہ اللہ مجھے زیارت اطا فرمائے تو حضرت چیخ عبدالحق محدث دیل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کسرت سے محبت سے احتمام کے ساتھ بات طہارت ہو کر آنکھیں بند کر کے تصور جمع کے کہ میرے آقا علیہ السلام سن رہے ہیں جب وہ درود پاک پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھرب نسخہ ہے زیارت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک اور بنیادی تقاضہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر یہ میری محبت کو پانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں آپ کی اطاعت کریں آپ سے محبت کریں تو یحب کم اللہ اللہ رب العزت ان کو اپنا دوست بنانے گا اور یغفر لکم زنوبہ کم اور ان کی مغفرت کر دی جائے گی تو آج ہم نے دیکھنا ہے ہماری بات کے اندر سننے کے اندر جمینا بفقہ لینا ہے کیونکہ ہمیں ایک جناب وقفے پر جانا ہے حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب نعمت افطار میں آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ یعنی ماہ رمضان اور خواتین آج ہم بات کر رہے ہیں حب رسول محبت رسول عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یعنی انہی سے عشق کرو ان کے راستے پہ چلو انہی سے عشق کرو ان کے راستے پہ چلو درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو محبت رسول پر کلام ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ موجود ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ اکابرین کے حوالے سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے عشق رسول ہے اس کا کچھ حوال بیان کیجئے گا شکریہ زینب نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آپ اور اس کی تصویر نظر آتی ہے عملی طور پر صحابہ کی زندگیوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یارگار ہونا آپ کا مال نچاور کرنا آپ کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر دم رہنا محبت و عشق کی داستان ہے ایک اسی طرح سیدنا حضرت عمر فاروق کا وہ مشہور واقعہ کے جیسوت سے آپ کہتے ہیں کہ میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر حضور کو نہ دیکھا ہوتا حضرت عثمان گنی کا پتھر پہ بیٹھ کر مسکرانا لوگ پوچھتے ہیں کیوں کہا وجہ سے غرض نہیں حضور مسکرائے تھے سیدنا مولا علی کرم علیہ وجہ وہ نون مسلمہ کر پوچھتا ہے تو حضور کی باتیں سناتے ہیں حسن کے تذکرے کرتے ہیں اور چشمان مقدسہ سے آنسو بہتے ہیں تو پھر ہم خواتین کو کیسے فراموش کریں قبیلہ بنو دینار کی وہ عورت کے غزوہ عہد میں ایک کلاش آتی ہے بتایا جاتا ہے یہ تمہارے باپ کی ہے یہ تمہارے بھائی کی ہے اس کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ مجھے حضور کا حال سنا ہو اور جب پتا چلتا ہے چاروں شہید ہو گئے باپ بھی بیٹا بھی شہور بھی بھائی بھی اور پھر بھی اس کو یہی فکر کہ حضور کیسے ہیں مجھے بتا حضور کو دیکھا تو فرمایا سارے غم اس کے پیچھے یہ چاہیں حضور آپ سلامت رہیں اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی پہلی شہیدہ کس کس طرح سے ان کو عذیتیں دیں گئیں ظلم کیے گئیں مگر اس کے باوجود وہ اہنی حصار تھا حضور کی محبت کا اللہ کی محبت کا جو ان کے گرد تھا جو ان کے پائے استقلال میں لگزش نہیں آئی اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر ہے انہوں جگہوں پر سفر کرتے جہاں سے حضور گزرے انہوں جگہوں پر جا کر سجدہ کرتے جہاں حضور نے نماز پڑھی ہے ایک 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 عمل سے حضور کے اقوال افعال کا پورا ریکارڈ رکھتے اور اسی طرح سے اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرتے تھے اور آلہ حضرت امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا اتنا ایمان افروز واقع ہے کہ ایک مرتبہ گئے لوگوں نے پالکی بھیجی پالکی پہ انہیں اٹھایا گیا تو جب وہ شہر کے اندر جاتے ہیں تھوڑا آگے چلتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ جو پالکی اٹھانے والے کا ہارت ہے نیچے اتارو اور ایک ایک سے کہتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو آلہ رسول سے ہاتھ باندھ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو آلہ رسول سے ہے مجھے خوشبو آتی ہے تو ایک نے کہا کہ میں ہوں سید ہوں تو میرے پاس کوئی کام نہیں تھا تو میں نے یہ اٹھانا شروع کی فرمایا اب تم بیٹھو اور میں تمہیں اپنے کندوں پر اٹھاؤں قیامت کے روز حضور نے کہہ دیا کہ تم میری آل کے کندوں پر سواری گئے تو میں کیا جواب دوں گا تو یہ تو آج تک چلی آ رہی ہے کوئی ولی نہیں بنتا جب تک حضور سے محبت نہ ہو حضور سے پیار نہ ہو اور جاتے ہیں مدینہ پاک تو ننگے پاؤں چلتے ہیں اس سے زمین پر قدم رکھتے ہیں تو پہلے سجدہ کرتے ہیں شکرانے کا تو یہ آج تک چلا آ رہا ہے اور یہی قوت کا سرچشمہ ہے حضور سے پیار ہی محبت ہی حضور سے محبت آپ کی آنکھوں کی نمی بھی بتا رہے ہیں آپ پر سلامت رہیے اور ظاہر ہر مومن کے دل میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ نے خود عدب کا طریقہ بتا دیا یعنی عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں تو اللہ خود احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا رہا ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید بہت شکریہ زیند کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ رب العزت نے قرآنِ پاک میں ہمیں بتا دیا کہ ہم نے عدبِ مصطفیٰ اور تعظیمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ملہوزے خاطے رکھنا ہے سورہ حجرات کی ایک سے تین آیت کا آپ مطالعہ کریں تو میں معلوم یہ ہوتا ہے مفہومی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے پھر فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے پست رکھو بلند نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے آمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو یعنی ہم نے تعظیمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اسلام کا ہمارے دین کا ہمارے ایمان کی کیونکہ اللہ رب العزت پھر متقین کے جو انعامات کا اللہ نے اسی صورت میں اسی آیت میں آیت نمبر تری میں وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے بے بہاہ بخشش ہے اور مغفرت کا ان سے وعدہ فرمایا گیا ہے یہ قرآن پاک کا نور ہے قرآن پاک کا میسج ہے متقین کے لیے پھر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال مفقر پاکستان کلندر لہوری آپ بیان فرماتے ہیں ان کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ اگر میرے دل میں شوق نہ ہو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن نہ ہو تو میری ہر عبادت ہر سجود اور قیام جو ہیں وہ صرف حجاب کے سوا اور کچھ نہیں ہو سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عدب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں اور یہی وہ محبت ہے حبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تھے تو فرماتے تھے فدا کا اب بھی و امی کے میرے ماں باپ آپ پر ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور پھر اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالی سے راضی سبحان اللہ سبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے آپ کی جانب بڑھیں گے مدینہ کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام فرمائے گا ایک بار مدینہ میں ہو جائے میرا جانا ایک بار مدینہ میں ہو جائے میرا جانا بھر اور اور نہ کچھ پاؤں گے سرکار کا دیوانہ ایک بار مدینہ میں ہو جائے میرا جانا کہ پل پل میرا دل تڑ پہ دل رات کریں مدینہ میں دل رات کریں مدینہ میں مدینہ میں کب آئی میری پاری کہ کب جا کے میں دیکھوں گا مدینہ مدینہ میں ہو جائے میرا جانا مدینہ اور اس آرس پہ جیتا ہوں ایک روز بلائیں گے ایک روز بلائیں گے اور غربت خزنا کا دیتار خرار آئیں گے پھر پیش کروں با میں عشقوں پڑا نظر آنا ایک بار مدینہ میں ہو جائے میرا جانا اور بیچین نگاہوں کو دیتار عطا کر دو بیچین نگاہوں کو دیتار عطا کر دو دامن میرا خوشیوں سے یا شاگ او منگ دو نگاہوں کیا پیاد خدا رکھیں آقا تیرا محبانا ایک بار مدینہ ہو جائے میرا جانا محبانا کیا پھر محبانا ایک بار مدینہ محبانا 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 نبی کریم محبانا 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 اللہ نے اپنے عسوہ مبارکہ اپنے اقوال اپنے افعال رہنمائی کی ہے جو آج بھی ہمارے لیے اسی طرح سے مستند ہے اور ہم آج بھی اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں تو معاشرتی زندگی کے لیے حقوق و فرائض کا تعین ہونا بہت ضروری ہے انسانوں کے بنائے ہوئی نظام میں کبھی بھی آپ کو وہ چیز نہیں مل سکتی انتہائی کمال نکتے پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے فرما دیا تو حضور جو نظام عطا فرما رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور اللہ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جو خالق ہے اسی کو خبر ہے کہ میری مخلوق کو کس جگہ کس چیز کی ضرورت ہے تو آپ کے عشو مبارکہ سے آپ یوں بھی دیکھیں کہ اگر اللہ نے حکم دیا تو حضور نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اگر اللہ نے حج کا حکم دیا تو حضور کی صیرت سے پتا چلا کہ حج کے ارکان کیا ہیں گویا عبادات کو لیں یا دین کے دیگر قوانین کو لیں سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے ملے ہیں اور انسانیت آج جس پستی میں گری ہوئی ہے اگر اس سے باہر نکلنا ہے تو واحد راستہ حضور کی ذات مبارکہ سے تعلق اور آپ کی صیرت سے رانوائی ہے سبحان اللہ بے شک سمرات پر بات کر لیتے ہیں محبت رسول عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمرات پر بکلام کیجئے گا اور میں چاہوں گی کیونکہ آپ نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں ماشاءاللہ تو کیسے محبت رسول پیدا کیا جائے نوجوان نسل میں فرمائیے گا زینب بہت اچھا سوال کیا آپ نے کیونکہ ہم نے جان لیا سیکھ لیا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہے کہ اب ہم نے اس کو اپنی لائف کا حصہ کیسے بنانا ہے تو دیکھیں محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے خوشبو مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو موطر کیا منور کیا وہ دنیا اور مافیا سے بھی رغبت ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ بحر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں غوطزن ہو جاتے ہیں مہو ہو جاتے ہیں پھر تمام تر سلامتیاں بھی عطا ہو جاتی ہیں شفاعتیں بھی عطا ہو جاتی ہیں اور جب ہم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالی سمرات میں کہیں کمی آنے ہی نہیں دیتا اور اللہ کا ایسا قرب عطا ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی جس کے ساتھ ہے پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کے خلاف ہے اور اللہ تعالی زندگی میں اگر ہرڈلز آئیں آزمائشیں ہیں تو ایسے رستے بناتا ہے جیسے ایک بہتا ہوا پانی راستے ہموار کرتا چلا جاتا ہے تو بچوں کو اس طرح سے سکھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو بتائیں کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ حصبتن حسنہ کہ ہمارے لئے ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ حیات ہے کمپلیٹ کورڈ آف لائف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر موجودات ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ نے عدل کے پھول کھلائے صدق کی خوشبو پھیلائے ایمان کا چراغ جلایا مظلوموں کو زمیں سے اٹھایا اور بے قصوں کو اپنے سینے سے لگایا تو آج بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ کہ اسی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری کامیابی بوشیدہ ہے یہی ہماری طاقت ہے قوت ہے نجات ہے اور اسی میں ہماری ہر بات ہے اور اس مہینے کے اندر سپیشلی کوشش کریں کیونکہ بے شک نبی کا صدقہ ہے کرم کا نزول ہے یہ اس پاک مہینے کا اپنا معمول ہے اور دل میں ہو گرش کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمود پھر سمجھ لو عبادت قبول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہی نوید سنائی گئی نا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے واتی اللہ واتی الرسول اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اور جہاں محبت کی بات ہو رہی ہے کہ وہی فاظہ فاظہ نظیمہ والی بات کے وہ بڑی کامیابی پر ہے اور اس سے بڑی کامیابی کی نویدیں ہیں تو بس اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی مطا ہے اور اس کو سنبھالنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اطبع کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کا ازرمینہ آپ کی عمل کا شکریہ نورین فائز بہت پیارا آپ نے کلام پڑھا ہمدیا کلام بھی ناتیا کلام بھی ان کا منگتا ہوں منگتا نہیں ہونے دیتے بے شک میری جانے سے یہ مانے رہے ہیں ان کا منگتا ہوں میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے یہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا ہوں جو 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 منگ ایک تیرے باقی میرے لیجے کو وہ میدان نہیں ہونے دیتے میرے لیجے کو وہ میدان نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا ہوں اور اپنے منگتوں کی وہ پہدے اس تمہیں رکھتے ہیں مجھوں میں اپنے منگتوں کی وہ پہدے اس تمہیں رکھتے ہیں مجھ کو وہ تاج مجھ کو وہ تاج کسی کا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا ہوں اور میرے خرم کی کرتے ہیں وہ پہدہ مجھ کو وہ کل اینجاز میں پہدہ نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ ہواں دیتے مجھے رسوان نہیں ہونے دیتے